بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام عالم اسلام کو اہل بیٹھا کی جانب سے عید مبارک ہماری خواہش ہے ہماری تمنا ہے ہماری آرزو ہے کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھری رہے ہم جانتے ہیں کہ یہ عید ماضی کی عیدوں سے مختلف ہیں اس لیے کہ ہم لوگ ایک خوف کا ایک خدشے کا شکار ہیں اس وجہ سے کہ ہم اس عید پر اپنے گھروں میں کنفائنڈ ہیں محصور ہیں ہم لوگ اپنے عزیز و اقارب کے ہاں عید ملنے کے لیے نہیں جا سکتے ہم پاکس وغیرہ میں نہیں جا پائیں گے اس عید پر اس اعتبار سے یہ عید پہلے کی نسبت مختلف ہے لیکن کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ اچھا وقت لائیں گے وہ عیدیں دوبارہ آئیں گی جن میں ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ عید منایا کرتے تھے ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم سپینڈ کرتے تھے ان کے ساتھ ہم باہر جایا کرتے تھے تو اس لیے آپ لوگوں نے بلکل پریشان نہیں ہونا وقت اچھا بھی آئے گا ناصر بلکہ وقت اچھا بھی آئے گا نومان ناصر رمضہ کر زندگی پڑی ہے ابھی تو اس عید پہ دو تین جو میسیجز آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں پہلا میسیج تو یہ ہے کہ پورا مہینہ 29 روز سب لوگوں نے بہت محمد کی گھوپ پیاس کو روزے میں برداشت کیا دلاوت قرآن مذہب کی نمازیں پڑھیں نواب پر ادا کی اور اس کے علاوہ ذکر اسکار کی یہ ایک روٹین ہم لوگوں نے بنا کے رکھی لیکن بلکہ اموم کیا ہوتا ہے کہ عید کے روز ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ایک مہینے کا کام تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے تو اب ہماری چھٹی ہو گئی اب ہم جو چاہیں کرتے پھرے بلکہ اموم کیا ہوتا ہے کہ عید کے روز فجر کی نماز قضا کرنے کا ہمارے ہرشو بہت زیادہ ہو جاتی ہے میرے جیسے زست الوجود لوگ جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پورا مہینہ ہم نسب شب اٹھتے رہے جاگتے رہے تو آج تو ہم لمبی تان کے سوئیں گے تو اب تو خیر ہو گیا جو ہونا تھا لیکن باقی نمازوں کو عید کے دنوں میں کوشش کیجئے کہ آپ لوگ قضا نہ ہونے دیں اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لو بھی اس پر عمل کریں اس کے علاوہ ایک اور چیز ذہن میں آگئی کہیں پڑھا تھا کہ ایک نون مسلم کنٹری میں ایک غیر اسلامی ملک میں ایک مسلمان رہ رہا تھا تو اس سے وہاں پہ کسی غیر مسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ رمضان میں کیا کرتے ہیں اس نے کہا جی ہم تیس دن پورا دن بھوکا رہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو اس نے کہا آپ لوگ تو بڑے ان لکی ہیں آپ کو پورا مہینہ بھوکا رہنا پڑتا ہے تو مسلمان نے بڑے فقر سے کہا کہ لیکن ہم اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھنے اور صرف بھوکا نہیں رہتے بلکہ ہم اس پورے مہینے میں جھوٹ سے غیبت سے چوری چکاری سے اس قسم کے جتنی اخلاقی برائی ہیں ان سے بھی بچ کے رہتے ہیں تو اس غیر مسلم نے جو آگے سے جواب دیا اس پر تھوڑا سا غور کیجئے گا اس نے آگے سے کہا کہ اچھا اس معاملے میں آپ لوگ بڑے خوش قسمتی ہیں کہ آپ لوگ ایک مہینے کے لئے جھوٹ غیبت چوری بغیرہ سے بچتے ہیں ہمیں تو بارہ مہینے ان سے بچنا پڑتا ہے تو یہ بڑا سٹائر ہے یہ بڑا تنز ہے جس میں مجھے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ سارا سال ان چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں جن سے ہم ایک مہینہ بچتے ہیں اور بڑا سینہ تھوک کے کہتے ہیں کہ میں نے اس مہینے میں یہ کام نہیں کی تو کوشش کرنی چاہیے کہ پورا سال ہم ان کاموں سے بچیں میں اپنی ذات کو یہ نصیحت پہلے اور آپ کو اس کے بعد کرنا ہوں اس کے بعد دوسری چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہمیں آج اور آنے والے تمام دنوں میں دعاوں میں یاد رکھنا ہے بالخصوص ہمارے ان بھائیوں کو جو بہنوں کو بھائیوں کو بچوں کو جو تیارے کے حادثے میں شہید ہوئے ہیں بڑا دل ان کے لیے کٹتا ہے یہ تصور کرنے کے بعد کہ کیسے خوشی خوشی وہ اپنے پیاروں میں عید کرنے کے لیے جا رہے تھے لیکن وہ خود نہیں پہنچ سکے اور ان کے خاندانوں پہ کیا بیٹ رہی ہوگی اس کا ہمیں اچھے طریقے سے اندازہ ہے ہم سب امیجن کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے ہمیں ہمیں اپنے کشمیر کے بھائیوں کو یاد رکنا ہے ہم پھر بھی آزاد ہیں ہم پھر بھی بہت ساری آسائشوں میں ہیں اس کے مقابلے میں وہ لوگ اب تو مدتیں ہو گئیں سال ہونے کو ہے کہ وہ لوگ کرفیوں میں محاصرے میں ہیں ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور تہے دل سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی اچھے دل لے کر آئیں تیسری چیز یہ کہ تھوڑا فنی ہے ہون لائٹر نوٹ کہ عید کے دن فورڈ میسیجز بہت آتے ہیں تو فورڈ میسیجز میں کبھی بھی وہ محبت شامل نہیں ہو سکتی وہ اپنایت نہیں ہو سکتی تو آپ چاہے اپنے ہاتھ سے صرف ڈولرز عید ممارک پیٹ کے بھیجیے لیکن فورڈ کرنے میں وہ مزا نہیں ہیں اور فورڈ کرنے میں لطیفے بھی بڑے ہوتے ہیں مثلاً میں ایک دفعہ ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا اور عید کرن تھا اور ان دوست کا اپنا ایک پرابیت سکول ہے تو ان کے سکول کی ایک فی میل ٹیچر نے انہیں ایک عید ویشز کا میسیج فورڈ کیا اور اس میسیج میں دلچسپ بات یہ تھی کہ آخر میں لکھا ہوا تھا ریگارڈز اسلم گجر مطلب وہ کسی میل کا میسیج تھا جو ان کے کسی ریلیٹیب نے انہیں بھیجا ہوگا اور ان محترمہ نے اپنے جو سکول کے پرنسپل صاحب تھے ان کو وہ میسیج فورڈ کر دیا اپنا نام بھی شامل نہیں کیا ان کا نام کاٹا بھی نہیں تو یہ اس قسم کی ہماکتیں اکثر ہو جاتی ہیں جب ہم فورڈ میسیجز کرتے ہیں اور جب میں میسیجز کی بات کرتا ہوں تو میں نوسٹیلجیا میں چلا جاتا ہوں کیونکہ مجھے یاد آ جاتا ہے اپنا زمانہ تالیب علمی اپنے بچپن کا دور یاد آ جاتا ہے جب عید کے ساتھ ایک چیز بڑی سٹرانگلی اسوسییٹر تھی اور وہ تھے عید کارڈز عید کارڈز اور وہ جو پوسٹ کارڈز ہوتے تھے یہ تو ہمارے لیے ایک بڑی فیسنیشن ہوا کرتے تھے یاد تو نہیں ہے ایک ایک روپے کے دو دو روپے کے جو کارڈز تھے پوسٹ کارڈز وہ دوستوں کو دیے جاتے تھے اور آپ نے سے کچھ لوگوں کو شاید یاد بھی ہوگا دبے میں دبا دبے میں کہ میرا دوست لاکھوں میں اس قسم کے معصومانہ اشار لکھے جاتے تھے اور پہلی دفعہ کسی نے مجھے ایک دوست نے بڑا رومنٹک قسم کا شیر لکھ کے بھیجا کہ دل ایک مندر ہے تم اس کی نورت ہو ہائے نومان تم کتنے خوبصورت ہو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ اچھا کسی نے اگر خوبصورت کہا تو اس قسم کی معصوم قسم کے اشار لکھتے اس سے یاد آ گیا کہ تیسری جماعت میں تھا تو میری ایک ٹیچر بڑا شفکت فر آتی تھی بہن بنی ہوئی تھی میری باجی تھی اللہ پاک انہیں زندگی سہر دیں ابھی بھی ہیں تو انہوں نے مجھے ایک کارڈ دیا تو وہ میں نے کلاس میں اوپن کر لیا اور جب میں نے اوپن کیا تو اس پہ سے میوزک بجا تو میں نے فوری طور پر اس کو بند کر دیا وہ سین آج تک میری نگاہوں کے سامنے ہے تو ان اید کارڈز کے ساتھ میری جنریشن کی بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں اور کیا خوبصورت گلاب کے پھول اور کیا خوبصورت کبوتر ان کے اوپر کارڈز کے اوپر بنے ہوئے اور کبوتروں نے وہ جو ہار پکڑے ہوئے اور ان کے نیچے اید مبارک لکھا ہوا تو یہ اس دور کی خوبصورتیاں تھی آج کی اور بڑی خوبصورتیاں آگئیں ہر دور کا اپنا اپنا حسن ہوتا ہے تو آخری بات یہ کہ آپ میسیج فورڈ کریں تو کم از کم دیکھ لیا کہ نام آپ ہی کا ہے یا نہیں ہے اور آخر میں بات کچھ زیادہ لمبی ہو گئی ٹیچر ہوں لمبی بات کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تو آپ سب لوگوں کو ایک تفاہ پھر بیٹھک کی جانب سے ٹیم بیٹھک کی جانب سے اید کی بہت سی مبارک اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حافظ و ناصر ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا واقعی اپنے سرکھ روح فرمائیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مشکلوں کو آسان کریں جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں بالخصوص بالخصوص آخر میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کورونا سے متاثرہ تمام بہن بھائیوں کے لئے پوری دنیا میں تمام لوگوں کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پورے عالم انسانیت کو پورے عالم اسلام کو ہمارے علیت کو نجات دے آپ نے ان کا بہت شکریہ اللہ مفیس